بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارسلان شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس فور یو دوستو آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں جس میں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں انٹیلجس بیورو میں برتی شروع ہو گئی ہے یہ ٹوٹل اسامیہ سولہ سو ساٹھ ہیں مرد و خواتین پورے پاکستان سے اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کا بھی مکمل طریقہ کار میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو میرے چینل پر ابھی آئے ہیں جنہوں نے میرا چینل ابھی جوائن کی ہے وہ میرا چینل سبکرائب کر لے اور ساتھ دیئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس چینل سے جوبز اپڈیٹ اور دیگر انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں تو زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں اپنی ویڈیو شروع کرتا ہوں تو جی دوستو فیڈرال گورنمنٹ ارگنیزیشن انٹلیجنس بیورو کا یہ ایڈ میرے پاس آ چکا ہے آپ کے سامنے یہ ایڈ ہے ایڈ کافی بڑا ہونے کی وجہ سے میں آپ کو ایڈ کی مکمل تفصیلات تو نہیں بتا پاؤں گا لیکن اس کی چند باتیں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پر جو ویکنسی آ رہی ہے وہ سٹینو ٹائپس کی ہے اس ویکنسی کے لیے جو انہوں نے تعلیم مانگیا وہ انٹر میڈیئیٹ ہونا لازمی ہے اور ساتھ شارٹ ہین ٹائپنگ سپیڈ کم از کم چالیس بٹا اسی لفظ فی منٹ ہونا لازمی ہے سٹینو ٹائپس کی یہ ٹوٹل ویکنسیز ایک سو ستارہ ہیں اور آگے اس کی عمر بتائی گئی اٹھارہ سے تیس سال اور آگے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے مختلف صبحوں میں یہ ویکنسیز بتائی گئی ہیں اسی طرح سے جو دوسری نمبر ویکنسی آ رہی ہے وہ ڈی ای او کی ہے اس کا بیسک پیس کیل باروہ ہے اور یہ ٹوٹل اسامی آٹھتیس ہے اس ویکنسی کے لیے جو تعلیم مانگی گئی ہے وہ بیچلر ڈگری کا ساتھ ہونا لازمی ہے اور اس میں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح وائز الگ الگ یہ ویکنسیز بتائی گئی ہیں وہ تیسے نمبر پر جو ویکنسی ہے وہ جی ڈی کیا ہے بیسک پیس کے لیے اس کا گیاروہ ہے ٹوٹل یہ ویکنسیز پورے پاکستان میں دو سو چونتیس ہیں اور اس میں آگے یہ انہوں نے انٹر میڈی ایٹ سیکنڈ ڈوین کے ساتھ ہونا لازمی ہے یہ بتایا گیا ہے اور اس ویکنسی کے لیے انہوں نے جو اسمانی میار برائے مرد اور برائے خواتین کے لیے بتایا گیا ہے یہ مکمل آپ پڑھ سکتے ہیں یا کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پولیس میں برتی ہونے کے لیے سات مرائل سے کونس ہے وہ سات مرائل ہے جن سے ہم گزرتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے مکمل جسمانی میار بتایا ہوا ہے آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں وہ ویڈیو مل جائے گی اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹوپی کی طرف پتہ نمبر پر جو وکنسی آ رہی ہے وہ اوہم کی ہے اس کا بیسک پیسکل گیاروہ ہے اور یہ ٹوٹل اسامیہ چھتیس ہیں اس میں بھی جو تعلیم بتائی گئی ہے وہ انٹر میڈی ایٹ کم از کم سیکنڈ اوین کے ساتھ ہونا لازمی ہے آگے یہ کوٹا وائز الگ یہ بتایا ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ میں نمبر پر ٹیک کی ہے اس کا بیسک پیسکل گیاروہ ہے اور یہ ٹوٹل اسامیہ ایک سو تین ہیں اس وکنسی کے لئے جو تعلیم بتائی گئی ہے وہ تین سالے ڈیپلومہ آف اسوسی ایٹ انجینرنگ کے ساتھ ہونا لازمی ہے اٹھارہ سے تیس سال تک اس کی عمر ہے آگے یہ مکمل بتایا ہوئے کوٹا وائز اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو چھتے نمبر پر وکنسی ہے وہ ویکل میکینک کی ہے اور ساتھوے نمبر پر وکنسی آ رہی ہے وہ ڈرائنگ روم کی ہے اس کا بیسک پیسکیل گیاروہ ہے اور جو آٹھوے نمبر پر ہے وہ لیب اسسسٹنٹ کی ہے اس کا بھی بیسک پیسکیل گیاروہ ہے اس کے بعد جو نوے نمبر پر وکنسی آ رہی ہے وہ جی ڈی کی ہے اس کا بیسک پیسکیل ساتھوہ ہے ٹوٹل یہ اسامیہ چھے سو اکتر ہیں وکنسی کے لئے جو انہوں نے تعلیم مانگیا وہ میٹرک ہونا لازمی ہے اور اس میں بھی ہونا لازمی ہے اور یہ ٹوٹل اسامیہ ایک سو بارہ ہیں اس کی جو عمر ہے اٹھارہ سے تیس سال تک ہے اور جو یاروے نمبر پر وکنسی آ رہی ہے وہ سٹاف کارڈ رائیور کی ہے اس کا بیسک پیسکیل چار ہے یہ ٹوٹل اسامیہ پورے پاکستان میں ایک سو ستر ہیں اور اسی طرح سے اس ایڈ میں آپ باقی اسامیہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپلائی کرنے کا طریقہ کار اپلائی کرنے کا طریقہ کار انتہائی آسان ہے آپ نے انٹی ایس کے ذریعے اپلائی کرنا ہے اور انٹی ایس کے ذریعے ہی آپ نے ٹیسٹ دینا ہے میں آپ کو اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بتا دیتا ہوں یہ فارم بھی آپ کو وہیں سے ملے گا آپ یہ فارم ایک دفعہ لازمی سارا پڑھ لیجئے گا اپلائی کرنا انتہائی آسان ہے آپ نے سمپلی اپنے ممبائل براؤزور اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے انٹی ایس ڈاٹ آر جی ڈاٹ پی کے لکھنا ہے یہ آگیا آپ کے سامنے جیسے ہی اپن ہوگا کچھ اسی طرح کا پیج آپ کے ممبائل پر بھی اپن ہو جائے گا آپ نے یہ ایڈ کو کلوز کرنا ہے اور اپکمنگ ٹیسٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی اپن ہوگا کچھ اس طرح کا پیج آ جائے گا آپ نے یہاں سے نیچے چلے جانا آپ یہ دیکھیں گے چھٹے نمبر پر فیڈرال گورنمنٹ اورگنائزیشن اس کا یہاں پہ کلک ہیئر پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک ہیئر پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا پیج اپن ہو جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پیج کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا وہاں سے بھی ایسلی کلک کر اس پیج پر آ جائیں گے اور فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں جو اپلائی کرنے کی لاسٹ لیٹ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں پانچ جولائی دوزار انیس ہے اس میں آپ یہ پہلے نمبر پر دیکھیں ڈاؤنلوڈ ایڈورٹائزمنٹ انگلیش میں بتا رہے ہیں دوسرے نمبر ڈاؤنلوڈ ایڈورٹائزمنٹ اردو میں بتا رہے ہیں اور تیسرے نمبر پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فور اپلیکیشن فارم آپ نے کلک ہیئر پر کلک کرنا ہے یہاں پہ وہی ویکنسیز کے یہ فارم آ چکے ہیں جو ویکنسیز میں نے ادھر آپ کو بتائی ہیں ایک سے لے کر اٹھارا تھا ان میں سے آپ جس پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان میں سے آپ نے کلک ہیئر فور اپلیکیشن فارم پر کلک کرنا ہے آپ کو یہاں سے کسی ایک پر کر کے دکھا دیتا ہوں جو ساتھوے نمبر پر ویکنسی آ رہی آپ یہ میں ڈاؤن لوڈ ہو کر آ جائے گا یہ فارم جی ڈی سیون بیسک پیس کے ساتھوے کا یہ فارم ہے آپ نے اس فارم کا پرنٹ نکلوانے کے بعد آپ نے اس فارم کو فیل کر لینا ہے فیل کرنے کے بعد اس کا اینڈ پر چلان فارم دیا ہوگا چلان فارم کے اوپر یہ دیکھیں متعلقہ بینک دیئے ہوئے آپ نے ان متعلقہ بینک میں یہ چلان فارم جمع کروانا ہے جمع کروانے کے بعد اس فارم کے ساتھ آپ نے چلان فارم اٹیج کرنا ہے اپنا سین ایسی کے ایک کاپی آپ نے ساتھ اٹیج کرنی ہے اٹیج کرنے کے بعد آپ نے اس کو پوسٹ کر دینا ہے اس پدے پر یہ پتہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اسی طرح سے آپ کا یہ اپلائی ہو جائے گا اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں جو حضرات پہلے سے گورنمنٹ کی جوب کر رہے ہیں ان وہ این او سی کی کاپی اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اس ایڈ میں جس جوب پہ بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ این او سی کی کاپی اٹیج کرنا لازمی ہوگی اس طرح سے دوستو اپلائی ہو جائے گا امید کروں گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہیں ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں دوستو کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ